اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ خیالہ نعمت الاسلامی و کفا بہا نعمہ آپ لوگ کو خوش آمدیت سورہ روم آیت نمبر 28 سے ہم شروع کریں گے ابتداعہ اس آیت سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرب لکم مثلا من انفسکم حل لکم مما ملکت ایمانوکم من شرکاہ فی ما رضاقناکم فا انتم فی ہی سوا ان تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل ال آیات لقوم یاقلون he sets forth for you similitudes from yourself do you have from among your slaves any partner in what we have given you for sustenance so are they and you equal in it so as you fear them like you fear each other this is how we explain the signs for a people who understand تو ایک پہلی آیت جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں 28 نمبر آیت جو ہے سورہ روم کی یہ basic کیا کر رہی ہے یہ تردید کر رہی ہے اور وہ یہ بتا رہی ہے کہ بھئی یہ تو تم خود بھی برابری نہیں کرتے کہ تمہاری اور تمہارے غلام ہیں ان کی تم برابری نہیں کرتے کہ جو تمہارا غلام ہے اس کو تم اتنا نہیں دیتے وہ شیئر نہیں دیتے جو تم اپنے لیے رکھتے ہو obviously this is a very common thing تو تم یہ کیسے یہ expect کرتے ہو تمہیں یہ توقع کیوں ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ برداشت کرے گا کہ تم اس کی جو بادشاہت ہے اس میں تم شراکت کسی اور کے ساتھ کرو without his permission and that's exactly what this ayat is really telling us but the wrongdoers have followed their low desires without any knowledge so who can guide the one whom اللہ leaves astray for such people there are no helpers دیکھ یہ بات یہ کہ آپ یہ time and again دیکھیں گے نہیں اتنا ہم نے قرآن جو پڑھ لیا ہم دیکھیں قرآن جو ہے نا is very very kind of strong in terms of shirk شرک کیوں پر کوئی compromise قرآن جو ہے نا برداشت نہیں کرتا اسی کہ شرک جو ہے وہ اس قدر ایک exploitative چیز ہے اس سے اس قدر لوگوں کا استحصال ہوتا ہے کہ اس کا نکالنا جو ہے نا اس انسانیت سے وہ بہت ہی بہت ہی ضروری ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرک آبیس ہی مختلف ہمیں تو ایک سمپل جب شرک کا ورڈ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کوئی بت رکھا ہوا ہے اس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ تو آبیس ہی ورس فارم آف شرک ہے ایک اور بھی شرک ہے جس کے بارے میں ہمیں بڑا ہی sensitive ہونا چاہیے اور خیال ہونا چاہیے اور وہ چیز ہے self worship کہ ہم اپنی جو پسند ہے اور نا پسند ہے نا اس کو تو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر ہم اپنی نا پسند اور پسند کی وجہ سے اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو توڑنا شروع کرتے ہیں میں یہ جو سیلپ ورشپ ہے نا اس کو بھی ہمیں بڑا ضروری ہے اس کے پر ایک چیک رکھنا فَاقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِيفَا فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ وَلَا كِمْنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْنَمُونَ so set your face set your face to the faith uprightly this faith being the nature designed by Allah on which he has created mankind there is no change in Allah's creation that is the right religion but most people do not know تو قرآن یہاں کیا بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں جو دین ہے نا انسان کا یہ تو ہمارا ایک زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اندر اللہ تعالی نے انگرین کی بھی ہیں انسان کے اندر جڑی بھی ہیں ہمارے ساتھ اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہماری فطرت ہے یہ قرآن یہاں پہ use کر رہا ہے this is our nature اس نیچر کے اندر ہماری کیا ہے پہلی جو چیز اللہ تعالی نے ہماری نیچر کے اندر رکھی ہے وہ یہ کہ recognition اللہ کی پہچان یہ جو ہم میں ہم سب کے اندر چاہے کہیں ہم کسی بھی دین کے اندر ہوں ایک desire ہوتی ہے نا کہ ہم ایک نیک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں ہم سب کے اندر morality ہے اخلاق ہے عزت ہے respect ہے یہ اس میں دین کے اندر this is part of our nature تو قرآن ہے اگر آپ اس کا قرآن کا جسے آپ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں دو بڑی انٹریسٹنگ الفاظ قرآن یوز کرے گا ایک الفاظ یوز کرتا ہے معروف معروف کیا ہے معروف ہوتا ہے اچھا نیک کام good deeds جن کو ہم کہتے ہیں اور ایک الفاظ یوز کرتا ہے منکر منکر obviously وہ چیزیں جو خراب ہیں bad deeds جن کو ہوتے ہیں برے عامال جو ہیں ان کو کہتے ہیں معروف جو ہے نا وہ عربی کا ایک word ہے عرف اس سے آتا ہے عرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے جو جس سے کہ ہم واقف ہوں something that is familiar with us اس کو ہم عرف کہتے ہیں واقف ہونا یعنی کوئی چیز جو ہے کہ قائم ہوئی بھی ہے جیسے قائم ہوئی بھی بہت کیا چیزیں کس چیز سے کہ ہم familiar ہیں ہم اس چیز سے familiar ہیں کہ بھئی جیسے اگر ہم وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں سچ سے ہم familiar ہیں لوگوں کا احترام کرنے سے care کرنے سے نیک کام کرنے سے حیاء سے مادسٹی سے یہ تمام چیزیں یہ معروف چیزیں ہیں these are the things that are known to us یہ established ہیں یہ قائم ہوئی بھی ہیں اس کے برقس جو ہے opposite اس کا کیا ہے اس کا opposite ہے منکر وہ word آتا ہے نا نکرا سے جو کہ چیز ہمیں اجنبی ہو things that are strange to us جو کہ ہمیں alien unfamiliar ہو تو تمام جتے بھی برے کام ہوتے ہیں جو گندی باتیں ہوتی ہیں برے کام ہوتے ہیں بیکار کام ہوتے ہیں یہ تمام کی تمام یہ ہم سے اجنبی ہیں یہ ہم سے منکر ہیں اسی کہ these things are all cultivated یہ جو برائیاں ہیں انسان کے اندر یہ cultivated ہوتی ہیں یہ ہماری نیچر کا حصہ نہیں ہوتی تو ہماری اللہ تعالی نے فطرت جو بنائی ہے نا انسان کی وہ مختلف بنائی اسی کہ مرد کی فطرت ہے اور ایک عورت کی فطرت ہے اس میں بالکل جو ہے نا there are two separate فطرت none is better than the other but there are two separate فطرت اس لیے کہ ایک مرد کی پسند جو ہوگی وہ تھوڑی سی فرق ہوگی کم از کم ایک عورت کی پسند سے اکثر ہم دیکھتے ہیں تو ہم جب چھوٹے بھی تھے and i think we all recognize اگر ہم اپنے بچپن کو یاد رکھیں یا خیال کریں اس کے بارے میں تو ہماری جو چیزیں تھیں how are we attracted to different toys کہ لڑکا جو ہوتا ہے اس کا obviously وہ ایک مختلف قسم کی کھلونے جو ہوتے ہیں اس کو پسند ہوتے ہیں لڑکی کو ایک مختلف کھلونے پسند ہوتے ہیں اس لیے کیوں ہماری فطرت فرق ہے ہماری نیچر فرق ہے تو قرآن جو ہمیں احکامات دیتا ہے نا اور ہم یہ احکامات کو بار بار ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہیں قرآن کا دیکھ بھی رہے ہیں یہ دیتا ہے depending upon our فطرت جیسے ہماری نیچر ہوتی ہے جیسے ہمارے رجحان ہماری inclinations ہوتی ہیں اسی حساب سے قرآن جو ہمیں احکامات دیتا ہے کیوں اس لیے اللہ جو ہے وہ تو کیا ہے اللہ وہ تو خالق ہے نا انسان کا اسی نے مرد اور عورت کی تخلیق کیا اللہ تعالی جو ہے وہ تو لکھنے والا ہے اس قرآن کا بھی اسی آرثر آف دس قرآن تو اللہ اللہ تو جانتا ہے کہ کون سے احکامات ہیں کون سے ریگولیشنز ہیں جو کہ سب سے زیادہ موضوع ہیں ہم لوگوں کے لیے ایک مرد کے لیے اور ایک عورت کے لیے تو کبھی کبھی ہم اگر آرٹیفیشلی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فطرت کو تبدیل کرنے we change the nature of man اس سے کیا ہوتا ہے اس سے بہت ہی ادم اعتمام جو ہوتا ہے آپ کے dissatisfaction جو ہے وہ ایک society کے اندر پھیل جاتی ہے تو ایک مرد کی بھی society میں position ہے ایک عورت کی بھی society میں position ہے and we cannot get them out of place of this اگر ہم اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے اس میں برابری کرنے کی کوشش کریں گے آرٹیفیشلی تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ society کے اندر ایک فساد پھیل جاتا ہے مُنِبِينَ إِلَّيْهِ وَتَّقُوْهُ وَاقِيمُ السَّلَاةَ وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ترننگ ٹوٹلی ٹوٹلی ٹوارڈز ہم and fear him and establish salah and do not be among those who associate partners with Allah تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو فطرت ہے جس پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا یہ پراپرلی فنکشن کرے یہ صحیح طریقے سے چھٹ چلے تو اس کو جو ہے نا اس کا جو مطلوب جو جگہ ہے نا جو desired place ہے وہ بڑی ضروری ہے society کے اندر ہمیں ہر ایک کو دینا مرد کو بھی دینا عورت کو بھی دینا so that یہ جو ہمارا معاشرہ ہے it can work like a well oiled machine وہ well oiled machine کس طرح چلتی ہے دیکھیں ہم جانتے ہیں سارے جو engine مختلف machine جو ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں کہ جب ہر پرزا جو ہے نا وہ اپنا رول جو اللہ جس نے جو اس نے اس کی تخلیق کیا یا اس machine کو بنایا وہ اس رول کیو پر کام کرے this is vital تو پرزے جو ہیں وہ براہ same نہیں ہوتے وہ الگ الگ ہوتے مگر proper functioning کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہر پرزا جو ہے وہ اپنی position کیو پر جو ہے وہ کام کام کرے اسی وجہ سے لوگوں کو جو ہے ہمیں بھی actually اس چیز کیو پر content ہونا چاہیے ہماری قرآنت ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک role assign کیا ہوا ہے ایک کام ہے جو ہمیں کرنا ہے اور ہمیں جو ہے توقع اللہ کے پر کرنا ہے اور اس کیو پر ہی کرنا ہے اس وجہ سے جب ہی جو ہے ہم جو ہے اس معاشرے کے اندر ایک امن کو لے کے آ سکتے ہیں دوسری چیز جو obviously اس آیت کے اندر بڑی emphasize کی گئی ہے بار بار قرآن اس کو emphasize کرتا ہے و اقیم السلا کہ نماز کو قائم کرو تو یہ بڑا ایک important ہے اس لیے کہ نماز ایک pivot ہے اس دین آف اسلام کا ایک pillar ہے اور اس کو قائم کرنا بڑا ضروری ہے صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ یہ کہ اس کے جتنے بھی چیزیں ہیں مطلب کہ اس کا ایک جماعت کے ساتھ کرنا ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں مسلمان جا سکیں اور نماز پڑھ سکیں اس کا قیام کرنا جو بہت ضروری ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اور کسی بھی معاشرے کے اندر جہاں پہ کہ آپ دیکھیں کہ دین جو ہے چاہے دین وہاں پریولینٹ بھی کیوں لوگ جو ہیں وہ کھجتے ہیں کس کی طرف وہ پرسنالیٹیز کی طرف کھج جاتے ہیں وہ دین کی طرف سے ہٹ کے پرسنالیٹی کی طرف جو ہے نا لوگوں کی اپنی بڑی پل ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرزمہ دیا ہے وہ جو ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یا سوسائیٹی کے اندر ایک پرسنالیٹی ورشپ شروع ہو جاتی ہے لوگ شخصوں کو لوگوں کو جو ہے نا ان کو زیادہ ورشپ کرنا شروع کر دیتے ہیں not in the sense کہ ان کے کوئی عبادت کریں مگر یہ کہ they get attracted to these people پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے فرقے بننے شروع ہو جاتے ہیں اور ہر فرقہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے پاس ہے یہ پورا ریلیجن ہے یہ پورا دین ہے اور مجھے جو ہے اب کوئی سچ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس جو ہے وہ سچ ہے باقی سارے لوگ غلط ہے تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر اس سے معاشروں کے اندر جو ہے نا وہ ایک سپلیٹ آتا ہے جیسے کہتا ہے کہ بگاڑ بھی آ جاتا ہے اور جو ہے یہ سوسائٹی جو ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اور یہی چیز جو ہے یہ قرآن یہاں پہ ہمیں سمجھا رہا ہے وَإِذَا مَسَّن نَاسَ ذُرٌ دَعَو رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا اَذَاقَهُم مِنْهُ رَحْمَتَمْ اِذَا فَرِقُم مِنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ تو پاتھی ہوتی کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی تو وہ جو ہے وہ تو فوراً جو ہے اللہ کوئی پکارتا ہے اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے اسی سے دعا کرتا ہے مگر جب وہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ہٹا لیتا ہے اس کو کوئی رحمت جو ہے اس کی اوپر آ جاتی تو وہ جو ہے اگدم سے وہ جو ہے وہ اسکرائب کرنا وہ اللہ کا شریک ٹھہرانا شروع کرتا ہے کیا پتہ چلتا ہے جب انسان کے حالات اچھے ہوں تو ہمیں بھی جب کوئی نعمت ملے کوئی آرام ملے تو اللہ کو اس کا ضرور کریڈٹ دے یہ ہے جب ہم مشکل میں اللہ کی طرف مڑتے ہیں مگر جب ہماری زندگی میں زندگی اچھی چل رہی ہو تو یہ مت سمجھیں کہ یہ اچھی اس لیے چل رہی ہے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے یا میرا کوئی بڑا اس کے اندر ایفرٹ ہے یہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر کتنی اس کو کہتے ہیں آرام رکھا ہے تو یہ جو ناشکری ہیں نعمتوں کی یہ بڑی کامن ہے ہم میں کہ ہم یہ دیکھتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے ریلی ہم کہتے ہیں کہ انگریزی کی قاوت ہے کاؤنٹ یا بلیسنگ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ کہ ریلی ہم اپنی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرتے ہیں ایک چیز ذرا گڑبر ہو جائے ایک چیز ذرا خراب ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پہ تو اللہ تعالیٰ کا کبھی کوئی رحم ہوا ہی نہیں اور یہ ایک ناشکری کہ ہم ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں ان تمام نعمتوں کا شکر تو ہم ادا کر بھی نہیں سکتے اسی کے بہت ساری نعمت ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کے چیزوں سے نوازا ہوا ہے تو جتنا بھی کفر ہے جتنا بھی کفر ہے قرآن کیا میں سمجھاتا ہے قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ سارا کا سارا جو سیلپ کریٹڈ یہ تو سارا خود ساختا ہے اس کے پیچھے کوئی سند نہیں ہے اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے اللہ نے کوئی آثورٹی کسی پہ نہیں اتاری وَإِذَا عَزَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا فَرِخُ بِهَا وَإِن تُصِبْ هُمْ سَيِّئَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ وَنْ بِي گفْ پیپلِ اچیسٹ آف مرسی وَإِذَا عَزَقْنَتُونَ وَإِذَا عَزَقْنَنَ وَإِذَا عَزَقْنَ اور دوسرا جب ہوتا ہے جب کوئی مشکل آکے ایویل آکے پڑتا ہے ہمارے پر کوئی مسئبت آکے پڑتی ہے تو اگدم ڈیسپونڈنسی سیٹس اور ہم بلکل مایوس ہو جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ دیکھیں ہر خوشی جو ہوگی انسان کے اندر اس سے بھی ایک تنشن ضرور آتی ہے ہر پرابلم جو ہے انسان کے اندر اس کا بھی ایک رد عمل کیا ہے دپریشن ہے اس کا ایک مایوسی definitely آتی ہے but we really need to really keep that in mind کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کے باہر ہے there are certain things کہ جو ہمارے ہاتھ کچھ خود بھی کماتے ہیں so we need to think very carefully and you know do thing مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہمارے پر رحمت بھیجے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پر کوئی مشکل آئے تو اس پہ مایوس نہ ہو جائیں اس میں بے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہ ہو سکتا ہے کہ we could have been in a worse problem اولم یارو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاو و یقدر انہ فی ذالک اللہ آیات لقوم یؤمنون did they not see that اللہ extends provisions to whomsoever he wills and restricts surely in this there are signs for a people who believe ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں تمام رز جہنہ تمام خیر اللہ کے ہاتھ میں and we really need to put his trust on him کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی لوگوں کے لئے رزق کو کچھ لوگوں کے لئے بڑھا دیتا ہے اور کچھ لوگوں کے لئے اسی رزق کو تنگ کر لیتا ہے اور وہ اس میں زندگی کے اندر تو اس کو یاد رکھیں تمام چیزیں جو نہیں اللہ کے ہاتھ میں اگر ہمیں مانگنا ہے تو صرف اللہ سے ہی مانگیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ اَذَالِقَ خَيْرُ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْحَ اللَّهِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِقُونَ تو یہ جو ہیں یہی لوگ کامیاب ہوں گی تو پہلی کیا چیز بتا رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو یہ جو ہے نا یہ ہمارے اوپر جو کہتے ہیں یہ ان کا حق ہے رشتہ داروں کو اور ضرورت مندوں کو دینا یہ ان کا رائٹ ہے یہ کوئی ہم اپنی طرف سے خیرات نہیں کریں ان کا یہ حق ہے ان کو دینا اور جب ہم کسی کو دیں بھی تو اس میں بھی ایک بڑے ایمپورٹن چیز ہے کہ یہ ضرور خیال رکھیں کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں کوئی اس کا شکر بھی ادا کریں گے کہ جب ہم لوگوں کو کچھ دے رہے ہوں تو ہمیں فلفلنگ دیں نیز اس لیے کہ اللہ نے یہ ہم پہ اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں اگر ہم اپنے معاشرے کو transform کرنا چاہتے ہیں اپنی society کو بہتر منانا چاہتے ہیں تو best way is کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں ٹھیک ہے اور یہ صرف خیال کرنا یہ جو یہاں پہ قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ صرف یہ نہیں کہ ہم ان کو پیسے دے دیں مگر یہ کہ وقت دیں ان کو ایک اچھی نصیت دیں guidance دیں spend time with them that is also very important کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں they are willing to spend on strangers بلکل انجان لوگوں کی اوپر خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور بہت کچھ خرچ کرتے ہیں hospitalوں کو دیتے ہیں ضرور دیں مہاں پہ بھی مگر they are unwilling to spend on their relative یہ نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو دینے میں وہ جو ہے نا وہ پھر بہتی کہتے ہیں نا کہ کنجوسی یا سختی سے کام لیتے ہیں تو اس میں ایک balance رکھنا ضروری ہے پہلا حق جو ہے نا وہ کن کا ہے وہ بہلا حق جو ہے ہمارے غریب رشتہ داروں کا ہے اور جو لوگ مانگتے ہیں یا جو لوگ غریب ہیں ان کو دینے کا ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں نا کہ یہ بڑی ایک بڑی لمبی اس میں بڑی خوبصورت ہے ایک حدیث پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے فرمایا کہ کوئی شک یہ چاہے کہ اس کا risk جو نا اس میں فاروانی ہو جائے کہ there should be abundance in his sustenance کے risk میں فاروانی ہو اور اس کا جو life span ہے وہ بڑھ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو صلاح رحمی کرنی چاہیے یہ مسلم و بخاری دونوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے تو this is important for our own self ہم اپنی risk کے اندر چاہتے ہیں کہ برکت ہو فاروانی ہو اور ہماری زندگی کا اللہ تعالیٰ life span بڑھا ہے تو اس کے لیے کیا کریں ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبَلْ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِبُ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْحَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُزْعِفُونَ Whatever you give in interest so that it may add in the wealth of people it does not increase with Allah and whatever you give in charity seeking Allah's pleasure with it it is such people who shall get many fold تو قرآن یہ دیکھیں کہ یہ سورہ روم یہ ایک مکی صورت ہے اس وقت ابھی تک کوئی شریعہ کے احکامات نہیں آئے تھے because مسلمانوں کے پاس کوئی انڈیپیڈنٹ جگہ ہی نہیں تھی اور وہ شریعہ کو پریکٹس نہیں کر سکتے مگر یہاں پہ بھی بڑا اعلی حکم جو آ گیا وہ کس پہ آیا ربا کے اوپر آ گیا کہ تو جو تم سود دیتے ہو وہ لوگوں کے مال کو بڑھاتا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے نزدیک اس میں کوئی انکریز نہیں ہوتا مگر جو تم خیرات دیتے ہو چیارٹی دیتے ہو اس میں اللہ تعالی انہوں سیکنگ اللہ سپیجر نہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس میں اللہ تعالی جہنہ بہت برکت دیتا ہے تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ربا کے اوپر جبکہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا مگر یہ ربا پہ اتنے ارلی حکم آنے شروع ہو گئے تھے اس کے بعد سب کو بچنا ہی چاہیے اور ربا کیا ہے ربا یہ ہے کہ ہم کسی کو قرض دیں اور اس قرض کیوں پر کچھ بھی ایڈیشن لے لیں کہ لاکھ روپے دیا اس لاکھ پر ایک روپے بھی لے لیا تو یہ جو ہے ربا کی کیٹیگری کے اندر آ جاتا ہے مگر یہ قرض کے ٹرانزیکشن کے اندر آتا ہے اس کیوں پر ضرور یاد رکھیں کئی دفعہ ہم اور مشارکہ کر رہے ہوتے ہیں یا مداربہ کر رہے ہوتے ہیں یا اور ٹرانزیکشن کرتے ہیں جس میں کہ ہمیں اگر کوئی منافع ہوتا ہے تو وہ ربا کی کیٹیگری میں نہیں آتا یہ صرف قرض کی حالت کے اندر آتا ہے دوسری چیز جو ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی شخص کو یا لوگوں کو کوئی تحفہ دیں کوئی گفت دیں تب بھی اس چیز کا یاد رکھیں کہ ہمیں کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کوئی ہمارے اوپر یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے کمپنسری ہو گیا ہے کہ آپ ان کے لوگوں کو لفافے دیں یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی تحفہ دیں تو ہم اس کا کوئی ریٹرن کوئی سلہ جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ نہ کریں کیونکہ ہم کسی کو تحفہ دیتے ہیں یا گفت دیتے ہیں وہ کوئی قرض تھوڑی دیا ہم نے اس کے وہ تو ہم نے ان کو ایک تحفہ دیا اور یعنی کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو پیسے دیں یعنی کہ لون دیں تو اس کے اوپر کوئی بھی فائدہ نہ لیں نہ صرف یہ کہ کوئی مالی فائدہ ہو یا کسی اور قسم کا جو فائدہ ہے وہ بھی ان کے اوپر نہ لیں تو امپورٹن بات کیا ہے کہ دیکھیں امپورٹن چیز تو یہ ہے کہ تحفہ ضرور دے لوگوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریلیشنشپس آپس میں اچھی ہوں ہمارے تعلقات اچھی ہوں تو ضرور لوگوں کو تحفہ دیا کریں مگر یہ کہ امپورٹن کیا ہے کہ اس میں یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو اس سے کوئی بہتر چیز ملے گی دوسرے طرف سے تحفہ آپ کو نہیں آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ مجھے جو ریسیور ہے مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ دے گا ایک پروفیسر سلیم کی ایک حدیث آتی اس میں پروفیسر سلیم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو تحفہ دیتے ہو تو اس سے تمہاری جو کہنا کہ آپس کی محبت جو ہے وہ بڑھ جاتی اللہو لذی خلقکم ثم رضقکم ثم یمیتکم ثم یحیکم حل من شرکائکم مئی افعالو من ذالکم من شائی سبحانہ و تعالی اما یشرکون اللہ is one who created you then give sustenance to you then he will cause you to die then he will bring you to life is there any of your associate God who does any of these things pure is he far higher than what they associate تو بات یہی کی تو قرآن ایک بلکل سمپل چیز بتا دیتا ہے کہ سوچو کہ تمہیں کس نے تخلیق کی تمہیں کس نے رزق دیا تم بچے تھے تم بڑے ہوئے کون تمہیں جو ہےنا اب تک رزق دیکھا ہے پھر اللہ تعالیٰ تم کو ایک دن مار بھی دے گا تمہاری موت آ جائے گی پھر اللہ تعالیٰ تمہیں واپس بھی زندہ کر دے گا سوچو انحصار کرنا ہے نہ depend کرنا ہے تو صرف اللہ پر depend کرو لوگوں پر نہیں depend کرو انحصار لوگوں کی اوپر نہیں کرو یہ زندگی چل رہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہے اس لیے نہیں چل رہی کہ لوگ ہمیں رزق دے رہے ہیں انسان کسی انسان کو رزق نہیں دیتا اللہ دیتا ہے رزق زہر الفساد فی البرر والبہر بما قصبت ایدن ناسے لیوزیقہ ہم بادل لگی عملو لالہم یرجعون کرپشن ہے سپرید on land and sea because of what their hands of people have earned so that he may make them taste some of what they did in order that they may return تو یہ بڑی ایک پروفاؤنڈ آیت ہے اور آج کل کے جو ہم environmental pollution کو جو ہم جو ایک constant ایک theme رہتی ہے اس کے اندر تو it's one of the most profound ڈائت کہ اس زمانے میں 1442 سال پہلے بھی قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ جو فساد ہے نا الودگی جو pollution ہے یہ دنیا میں it has been appeared یہ ظاہر ہو چکی ہے دنیا کے اندر اور پاکی جو ہے اس دنیا کے اندر وہ receipt کر رہی ہے وہ کم ہوتی چلی جاری ہے تو almost like یہ جو آیت ہے یہ تو آج کا جو modern انسان ہے نے اس کو describe کر رہی ہے جو modern انسان کا اتنا بڑا سکروج ہے environmental pollution یہ نو محول کی جو آلودگی ہے اس کے بارے میں یہ آیت بتاتی ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنا ہمیں impact ہی ہے کہ انسان نے جو آلودگی پھیلائی ہے اللہ کی ہر تخلیق اس سے effect ہوئی ہے چاہے وہ پرندے ہوں چاہے butterfly ہوں چاہے جانور ہوں چاہے کیڑے ہوں چاہے اس سمندر میں اور دریاؤں میں رہنے والی جو زندگی ہے وہ ہے everything is paying such a heavy price کس قدر بڑی قیمت اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو bear کرنی پڑ رہی ہے بکوز جو کہ انسان نے اس دنیا کے اندر محول میں پولوشن دی ہے جو industrial progress ہوئی ہے اس کا جو effect ہوا ہے جو wasteful consumption ہے جو آج کا انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس قدر wasteful چیزوں کو consume کرتے ہیں جو chemical waste جو co2 produce ہو رہا ہے ان سب کا محول کی اوپر بہت ہی بڑا بڑا اثر پڑ رہا ہے and i think we are all accountable for that اپنی زندگیوں کو آسان کریں don't waste things اگر آپ ایک کپڑے کو چلاستیں اس کو چلائیں آپ ایک کپڑا تھوڑی دن پہنتیں پھیک دیتیں you can afford to do that آپ اپنا پورا وارڈرو بھی بھر لیں تو آپ کے پاس اللہ نے اتنا خزانہ دیا کہ کمی نہیں ہوگی but you are really creating lot of pollution in this world imagine کریں کتنا chemical خرچ ہوتا ہے آپ کا ایک ڈریس بنانے میں ایک کپڑا بنانے میں right کھانے کی consumption کے اندر تو یہ جو wastage ہے نا اس دنیا کے اندر this wastage is causing a great fsad over here تو ایک تو یہ physical fsad ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں آج کل محول کی آلودگی جو ہے یہ جو ہے نا کہتے ہیں نا wasteful consumption کی وجہ سے جو اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور دوسرا جو ہے moral فساد بھی ہے ایک اخلاقی فساد بھی ہے کہ ہم جو ہے لوگوں نے انسان سے religion کو بالکل Allah کر دیا دین کو اللہ کو انسان سے دور کر دیا اور انسان کو بالکل جو کہتے ہیں جانور کی لیول اس سے بھی نیچے گرا دیا قل سیرو فی الارد فندرو کیفہ کانا آقیبت اللہ دین من قبل من قبل کانا اکثر ہم مشرقین so travel in the land and see how was the end of those who were before you most of them یعنی کہ obviously it's about the roman history رومن empire جو تھی they were the people known for wasteful consumption یہ سب سے بڑی corruption جو دنیا کے اندر پیدا کی یہ رومن empire میں وہاں پہ آلودگی اور پولوشن سب سے زیادہ روم سے پہلنے پہلنے شروع گئی یہ وہ پہلی قوم تھی رومن were the first people who started to use lead as a utensil یہ نہیں کہ ان کے آن جہاں پہ وہ یہ اپنے شراب بغیرہ رکھتے تھے وہ lead کے utensils کے اندر رکھتے تھے آپ کو بتائیں lead ایک ایسی دھات ہے جو کہ بہت ہی toxic ہوتی ہے اور انسان کے دماغ پر ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ رومن empire کے رومن کہ کیسا ان کا حال تھا اور تمام جو لوگ مشرق تھے فاقیم وجہ کا لدین قیم من قبل انیات یوم اللہ مرد لہو من اللہ یوم اذن یصد اون تو یہ ایک وہ دن ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں بتا رہا کہ ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہوگا جتنی اللہ تعالی نے ہمیں اذباب نہیں ہے جتنی ریسورس نہیں یہ کوئی مفت کے اندر نہیں دی اس کا بھی ہمیں اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا پانی بھی استعمال کریں تو اس سوچ کے ساتھ استعمال کریں کہ اس کا بھی حساب وہ بڑا مشکل ہوگا من کفر فالی ہی کفر ومن آملا صالح فالانفوس ہم یم حدون whoever disbelieves his unbelief will be against him and whoever acts righteously then such people are paving the path for themselves تو اگر لوگ کفر کریں اور ان چیزوں پر خیال نہ کریں تو یہ یاد رکھیں کہ then it's their funeral they will have to pay accountability for that so that Allah may give reward out of his grace to those who believe and do righteous deeds surely he does not love the disbelievers تو یہاں پہ کون سا disbeliever کے اللہ کی تمام مخلوق کی دیکھ بھال کر ایک پیڑ بھی آپ اگر اس نیت سے لگاتے ہیں اللہ will be delighted by this is pollution کم ہوگی تو یہ جو تمام یہ بھی آپ کے لئے ایک بہت بڑی نیکی میں لکھا جاتا ہے اگر آپ ویسٹ کو روک دیتے کوئی چیز ضائع ہوگی اس کو ضائع ہونے سے بھی روک دیتے یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے اس کو نیکی سمجھ کے کریں آپ کمرے سے نکل کے جارے ہیں تو پنکھے کو بند کرنے آپ کمرے سے نکل کے جارے ہیں لائٹ اگر اس کی ضرورت نہیں اس کو بند کرنے دیکھیں جتنی لائٹ جلائیں جتنا پنکھا چلے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا خالی کمرے کے اندر تو اس سے بھی پولوشن اس دنیا میں کر رہے اگر آپ یہ کرتے ہیں آپ لائٹ بھی بند کرتے ہیں اس کو یہ بھی آپ کے لئے نیکی میں لکھا جائے گا اس دنیا کے اندر فساد کو ختم کرنا اور یہ جو انوائرمنٹل فساد ہے اس کو بھی ختم کرنا اس لئے یہ ایک طریقہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک آمن آئے تو جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ورلی بینیفیٹس ہیں اسلام بینیفیٹس اور یہ صرف اسلام اس لئے نہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے آخرت سکون والی پیسپل زندگی گزرے دی وَمِن آیاتِ اَنْ يُرْسِلَ رِيَاح مُبَشِّرَاتِم وَلَيُزِّقَكُم مِن رَحْمَتِهِ وَلِ تَجْرِي الفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِ تَبْتَغُ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ and among his signs is that he sends winds giving good news so that he gives you a taste and that you may search for his grace and you may be grateful تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اور جو نعمت ہے اللہ کی جو ایک نشانی ہے وہ ہواوں کا چلنا اس کے بارے میں بتا رہا ہے ایک نیچرل فینومنہ ہے ہواوں کا اور ہوایں کتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ٹھیک ہے کشتیاں بھی اس سے چلتی ہیں زمانے کی جو کشتیاں تھی اس کے سیل سے اور مگر آج بھی ہوا کی انسان کو کتنی ضرورت ہے اسی کے ہوا جو ہوتی ہے تو موسم تبدیل ہوتے ہیں تو اسی کے وجہ سے بادل جو ہے وہ اڑکے جو ہے آتے ہیں جگہوں کی اوپر اسی کے ہوا کے چلنے سے پولینیشن ہوتی ہے بہت سارے ہم جو آج پھول دیکھ رہے ہیں یا جو فروٹس دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے ہے کہ ہوا جو ہے پولینیشن کرتی ہے اگر ہوا نہ ہو تو پولینیشن نہ ہو اور بہت سارے جو فروٹس ہیں یہ بھی پیدا نہ ہو یہ بڑی آخر کا جو پارٹ ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ پارٹی تھی یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ جانا ہمیشہ مدد کرے گئے تو لازم ہے اللہ کے اوپر کہ ان کی مدد کرے تو ایک آیت بڑی کہتا ہے امید والی آیت ہے ایک امید والی آیت کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو شخص جو ہے نا true believer ہوگا سچا ایمان لانے والا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا and make his way اس کے جو نیکی کے کام ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ضرور آسانی کرے گا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے موقع دیتا ہے ہمیں کتنے موقع دیتا ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم سے مانگتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری آخرت ہی بنتی ہے it makes us earn for the here after ہم سے کوئی مانگنے والا نہ آئے اور ہم کسی کی مدد نہ کریں تو اس سے کتنا کتنا ہمیں نقصان ہوگا کرنا اس سے آخرت کا کتنا بڑا نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو طبی رسول بھیجے نبی بھیجے وہ کس وجہ سے بھیجے ان کا بھی ایک مقصد تھا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جو مورل لاؤز ہیں جو اخلاقی قوانین ہیں جو جسٹس ہے انصاف ہے عدل ہے اس کو جو ہے نا لے کے آسکے ہیں this is obviously اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا اب کوئی نبی نہیں آئے گا یہ کام جو نبیوں کا کرنے والا کام ہے یہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے اخلاق کو امپروف کریں ہم انصاف لے کے آئے ہیں ہم عدل جو ہیں اس کو لے کے آئے اپنے معاشروں میں اللہ اللہ ذی یرسل الریاہ فتثیر صحابا فیبسطوہ فی السماعی سماعی کیف یشاؤ ویجعلہ کثفا فتر الودق یخرج من خلال فیذا اصاب بیہی من یشاؤ من عبادہ اذا ہم یستبشرون اللہ is one who sends the winds so they stir up a cloud and then he spreads it in the sky whoever he wills and makes it into pieces then you see rain coming out from its mist so once he makes it reach those whom he wills from his slave they start to rejoice تو یہ اللہ تعالیٰ ایک فنومنل بارش کا بتا رہا ہے ہم اس کا مشاہدہ ہر سال کرتے ہیں جب بارشیں آتی ہیں کیسے اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے اور لے کے آتا ہے اور پھر وہ بادل جہیں ان میں سے بارش آتی ہے جب بارش آتی ہے تو کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے خاص طور پر ہمارے ہم لوگ جو ایریٹ جگہوں کی پر رہتے ہیں جب بارشیں کم ہوتی ہیں جو بارش ہوتی ہے تو اس پہ جب بارش آ جاتی ہے تو کس قدر ایک انسان کے اندر ایک دلی خوشی ہوتی ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ تو یہ بارش کا فنومنل اس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس سے ہر چیز کی پر جنہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کنٹرول کرتا ہے یہ انسان کنٹرول نہیں کرتا اور انسان کے ہاتھ پر ہوتا تو وہ بارش چند ہی جگہ کی اوپر ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ بارش ہر جگہ برساتا ہے فنظر الہ آثار رحمت اللہ کیفہ یوخل ارد بادہ موتہ انہ غالک لموخل موتہ وہ ہوا علا کو لشین قدیر تو جیسے بارش آتی ہے ہم دیکھتے ہیں منجر زمین ہے بہت گرمی کے بعد زمین بالکل سوکھی پڑی ہوئی اور اس کے بعد بنجر زمین کی اوپر بارش پڑتی ہے اور یہ مردہ زمین اس میں سے کیا کیا چیزیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں کیسی جو ہے چہل پہل ہو جاتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو قرآن کی جو آیات ہیں جو ریبلیشنز ہیں یہ بھی بارش ہیں یہ بھی بارش ہیں جب یہ ایک مردہ روح کی اوپر پڑتی ہیں اور یہ وہ انسان اس کو ایبزوب کر لیتا ہے جب یہ ریبلیشنز کو بھی کیسی پھلتی پھولتی ہے کہ جیسے کہ ایک سہرہ ہے وہ اس کے اندر ایک بہار آ جاتی ہے انسان کے اندر بھی بہار آ جاتی ہے جب وہ قرآن کو ایبزوب کرنا شروع کرتا ہے تو فیزیکلی تو ہم اس کا بہت مشاہدہ کرتے ہیں کیا اور مشاہدہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کیسے زندگی تھرائیف کرتی ہے بارش کے آنے کے بعد کیسے چہل پہل ہو جاتی اسی طرح اگر ہم دیکھیں ایک تاریخ کے اندر تو ہم دیکھیں گے عرب جو تھے بائن ایز ای نیشن ایز ای کمیونٹی اسلام کے آنے سے پہلے کیسا یہ مردہ نیشن ہوا کرتے تھے تیور ایپسلوٹلی ڈیڈ نیشن یعنی کہ ان میں کوئی خیال لگتا تھا ہی نہیں پھر اس کے بعد اسلام آیا اور اسلام آنے کے بعد کیسا انہوں نے فلارش کیا اور جو ہم نے ڈیزلنگ کلرز جو ہیں اسلام کے جو ڈسپلے کی ہیں وہ آپ عرب سکتے ہیں دیکھیں کیسا ڈیزلنگ کلر اس ڈیزر ایکشنی ڈسپلے جیسے کہ ایک سہرا کے اندر بارش ہوتی ہے اور وہاں پر جو پھول اور اس کے رنگ ہوتے ہیں یہی چیز ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر جو کہ عربوں نے ڈسپلے کیا اسلام کو لے کے آنے کے بعد کوئی میچ نہیں تھا اس کا اور یہ کیوں تھا اس کے مختلف رنگ اور کلر جو ہم دیکھتے رہے کہ وہ ڈسپلے کرتی رہے پھر جہاں یہ ایمان جو تھا یہ کمزور ہو گیا تو یہ واپس سہرا بن گیا واپس ایک ڈیزر بن گیا اور اس کو ریوائیف کرنے کے لیے ہمیں اگر اپنا ریوائیف کرنا ہے اپنی گلوری کو واپس لے کے آنا ہے اور ہم اسلام کے ڈیزلنگ کلر ہیں بیسز کے اوپر ہم اپنا کردار سازی کریں ہمارے اخلاق اور مورل اور کریکٹر جو ہے نا کردار سازی وہ یہ قرآن کریں تاکہ لوگ ایس پیپل ہم ذمہ دار ہوں ہمیں یہ معلوم ہوں کہ ہمیں جواب دینا ہے وی ہمیں جواب دینا وی ریح سازی جو یہ ایک انسان کی نیچر ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں سازی ٹھائی سازی ساری جتی امید ہوتی ہے لگتا ہے کہ ایک دم وہ ختم ہو گئے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے مگر یہ کہ اگر ایسی ہوا چلے کہ جس سے کھیتی جو ہے وہ پیلی پڑ جائے یعنی کہ بہت گرمی ہو جائے اور کھیتی پیلی پڑ جائے تو ایک دم سے انسان جہاں ناشکرا ہو جاتا ہے وہ انہا سٹیٹ آف ڈیسپیر ہو جاتا ہے کہ دیرا مگر قرآن ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ دیکھو زندگی میں there will be good times and there will be difficult times کبھی بہت آسانیاں ہوں گی کبھی بارش ہوگی اور کبھی قہد بھی پڑے گا کبھی بارش یہ کم بھی ہوگی یہ تو سائیکلز ہیں rise and fall کے سائیکل ہیں اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں انسان کا جو ہے نا test کرتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے فَإِنَّكَ اللَّا تُسْمِئِ اُلْمَوْتَ وَلَا تُسْمِئِ اُسْمَّتْ دُعَاءَ اِذَا اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ so you cannot make the dead to hear nor can you make the deaf to hear the call when they turn their backs in retreat وَمَا أَنْتَ بِخَازِ الْأُمْيِ اَنْ دَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِئُ اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مسلمون nor can you guide the blind out of their error you can make none to listen except those who believe in our signs hence they submit تو یہ آیت کیا بیان کریے کیا ڈسکرائب کریے کہ دیکھیں جو شخص اس کتاب پہ ایمان نہیں لاتا one who doesn't believe in the book of Allah اس کتاب پہ ایمان نہیں لاتا اللہ کی اس وحی پہ ایمان نہیں لاتا تو this is the reason this is the reason for their disbelief یہ ایمان جہاں بڑا ہی important ہے this is faith اور ایمان جہاں this is the کلام of Allah یہ جو ہم کتاب پڑھتے ہیں اس کیوں پہ ایمان لے کر یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ جب ہمیں یہ یقین ہو گیا the day جزر ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہے تو تمام کے تمام شک جو ہے نا evaporate کر جائیں گے تمام شک جویں ختم ہو جائیں گے because جب ہمیں شک ہو لوگوں کے اندر شک ہو تو پھر جو ہے نا انسان کا دماغ جو ہے نا وہ انریسپٹیو ہو جاتا ہے پھر وہ قبول نہیں کرتا it becomes like a close mind اللہ اللذی خلقکم من زوفن تم جالا من بعد زوفن قوتم تم جالا من بعد قوت زوفن و شائبہ یخلق ما یشاہ و هو العلیم القدیر اللہ is the one who created you in a state of weakness and then he created strength after weakness then created weakness and old age after strength he creates what he wills he is all knowing all powerful ایک نیچرل لائف کا سائیکل جو ہے قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھو کیسے تم کمزور تھے پھر اللہ نے تمہیں کیسی قوت دے دی کیسی توانائی دے دی اور اس قوت تو توانائی کے بعد پھر تمہیں ایک ایسے زندگی کی حصے میں آگے کہ پھر تمہیں کمزوری آ جائے گی یہ اس پہ تو سب ہی کا ایمان ہے سب جانتے ہیں اس کو یہ تو ایک لائف سائیکل ہے کہ بچہ جو ہے وہ جوان ہوتا ہے پھر کیسا بوڑا ہوتا ہے کہ قوت سے پھر وہ کیسی کمزوری کے اندر آ جاتا ہے کہ from weakness to strength and then to weakness اس میں صرف ہمیں کیا ایڈ کرنے کی پروسی ضرورت ہے we need to add اللہ in this process یہ اللہ کر رہا ہے جب ہم اللہ کو اس میں شامل کر لینا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہمارے پاس یہ جو زندگی ہے اس کا ایک مقصد آ جائے گا the whole purpose of life will be there کہ ہم کمزور تھے اللہ تعالی نے ہمیں طاقت دی پھر اللہ تعالی ہمیں کمزوری دے رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے یہ خود نہیں ہو رہا it's not part of a natural thing اور ہمارے اوپر اللہ تعالی نے کوئی ذمہ داری بھی رکھی ہوئی ہے کہ ہم as a responsible human being we respect everyone else اللہ کی جو جتی اور تقریق ہے اس کی بھی ہم عزت کریں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُ غَيْرَ السَّاعَةَ قَدَلِكَ قَانُ يُفَقُونَ and on the day when the hour will take place the sinners will swear that they did not remain more than an hour in a similar way they were deluded تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بھی بہت لمبی ہے بہت باقی ہے لمبی زندگی ہوگی کہ اس کے بعد کوئی جو حساب نہیں ہوگا کوئی accountability ہوگی یہ بہت بڑا فریب ہے جس سے ہماری نہ زندگی لمبی ہے اور نہ ہی بغیر حساب کتاب کے جنرے ہم آگے قدم بڑھا سکیں گے آخرت کے اندر یہ بہت delusion اور بہت بڑا فریب ہے تو جیسے کہ ہم ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہم سو جائیں اور خاص طور پر دوپیر کو گرب سو جائیں اور اگدم سے ہم اٹھیں گہری نیند کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کتی دیر سو رہے ہیں ہم پوچھتے ہیں کتی دیر ہم سوئے ہیں گھنٹہ سوئے ہیں دس گھنٹے سوئے ہیں کتنے دن سوئے ہیں یہی چیز ہوگی لوگوں کی جب وہ کہ موت کے بعد اپنے انہی کے قبروں سے نکالے جائیں گے اندیو بھی ریز رہا تو ان کو یہ پتا نہیں ہوگا اندیو بھی کائنٹ اف ڈسورینٹیشن کہ ہم پتا نہیں کتنے دن اس قبر کے اندر رہیں ایک دن یا اسے ایک دن سے زیادہ تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کہ جو اللہ کے پاس پہنچیں گے آخرت کے دن مگر وہ بھی تیار نہیں ہوں گے تیاری کے بغیر اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اور جن کو ایمان دیا تھا وہ اس دن کی تیاری کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچیں گے they will have faith also and knowledge and they are prepared for meeting اللہ اس کی تیاری ہوگی ان کی فَيَوْمَ اِذِرْ لَا يَنْفَوْ لَذِينَ ذَلَمُوا مَازِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ so on the day their apologies will not benefit the wrongdoers nor will they be allowed to make amends اب یہ تو obviously it's too late time is up no change possible یہ جو تھا یہ کرنا ہے یہ تو ابھی کرنے کا کام ہے وَلَقَدْ ذَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي خَازَ الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَلَئِنْ جَيْتَهُمْ بِآيَاتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْتِلُونَ and indeed we give in this Quran all kinds of examples for the benefit of mankind still if you bring them to a sign the disbelievers will certainly say you are nothing but a false claimant so جو لوگ obviously جو جھوٹ کو follow کرتے ہیں falsehood کو follow کرنا چاہتے ہیں وہ تو تردید کرتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں کس کی انکار کرتے ہیں وہ تو ان لوگوں کا انکار کر دیتے ہیں جو کہ ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں those people who want to guide them انہی کو reject کرتے ہیں انہی کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے سائنس نے ترقی کی ہے تو جتنی سائنس کی progress ہوئی ہے it's only proving the Quran جو بھی قرآن کی چیزیں آئی ہیں اس کا صرف وہ proof ہی لے کے آ رہی ہے کہ اسلام جو تھا ہر چیز کے اندر صحیح تھا جتنی چیزوں کو اسلام نے جن پہ زور دیا ہے وہ جو چیزیں ہیں they were all right things in for all forms of life نہ صرف انسانیت کے لیے بلکہ اللہ کی بنائیوے جتنی مخلوق ہے اس planet earth کے لیے اس کے لیے سب یہ ضروری ہے کہ جتنا ہماری لوگوں نے اپنی زندگیوں کے اندر extravagance اور اسراف اور to acquire more یہ جو materialism آیا اس سے کتنی بربادی ہوئی ہے پورے اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر اس پورے سسٹم کے اندر اور we have become human beings have become such a huge problem for all living creatures ہم اپنے لیے مسئیبت نہیں ہیں بلکہ دنیا میں جتی بھی اللہ کی بنائیوی جتی بھی تقلیق ہے اس کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی مسئیبت بن چکے ہیں تو بات یہ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا lack of knowledge ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک لعنت ہے لا علمی جو ہے یہ بھی بڑی اللہ کی لعنت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا کوئی علم نہیں دیا اور وہ دنیا کا علم جانتے ہیں مگر قرآن کا ان میں پاس کوئی علم نہیں ہے یہ بھی کتی بڑی ایک بین ہے کتنا ایک نقصاندے چیز ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سباہ کام جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ ہم زیادہ کمائی کر لیں تو ہم نوکنسان کہ دنیا کس طرف ہیٹ کر رہی ہے دنیا کس طرف جا رہی ہے کہ ہم پہ پہ اللہ تعالیٰ نے کتی بڑی رسپونسیبیلیٹی ہمارے شولڈرز کی پر رکھی کیا ضروری ہے اس کے لئے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم قرآن کا علم بھی پختہ ہو اور اس دنیاوی سائنسز کا علم جو ہے وہ بھی پختہ ہو تب ہم جو ہے نا فائدہ مند بن سکتے ہیں اس کائنات کے لئے اس دنیا کے لئے قرآن کی آخر میں بتا رہا ہے اس سورہ روم کہہ رہا ہے بھئی کام کرتے رہو اچھا کام نیک کام کرتے رہو تمہیں نتیجے نظر آئیں نتیجے نہیں نظر آئیں یہ نہیں دیکھتا ہے کوئی بھی تم تبدیلی نہیں دیکھتے کائنات کے اندر دنیا میں لوگوں کے اندر اپنا کام کیے چلے جاؤ اس لئے اللہ کا وعدہ جو ہے وہ تو سچا ہے اور لیٹ نالڈیس بیلیورز شیکھو فرملس تو یہ جو ہے نا تم اپنے اوپر ڈٹے رہو برداشت کرو اور ڈٹے رہو اب ہم سورہ لقمان شروع کرتے ہیں سورہ لقمان کون تھے اب یہ تو قرآن زیادہ ہم اس پر ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے مگر اس کو ہم پرابلی لیٹر ڈسکس بھی کریں گے بٹ لقمان جیسے ہم کہتے ہیں نا سولیمنز وزڈم بہت ہی مشہور ہوتے ہیں یہ لقمان بھی عربوں کے اندر بہت مشہور تھے حکمت جو تھی نا لقمان کی وہ عربوں کے اندر بہت مشہور تھی جیسے کہ کنفیوشیس ہیں چائنیز کے لیے اسی طریقے لقمان جو تھے وہ عربوں کے لیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم سو یہ حروف مقتدات تلکہ آیات کتاب الحکیم یہ بڑی ایک حکمت والی کتاب ہے کس قدر حکمت ہے اس کے اندر کہ ہمارے دماغ سے لے کے ہماری روح کے لیے حکمت ہی حکمت اس کتاب کے اندر آپ کو ملے گی تو یہ کتاب وہ کتاب ہے جو کہ ایک رزق دیتی ہے زندگی کے ہر حصے کو اس کتاب میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بیکار ہو جو کہ یوزلس ہو جو کہ وین ہو یہ ہماری دنیا کو بھی بہتر کرتی ہے ہماری دین کو بھی بہتر کرتی ہے ہمیں ایک کنسٹرکٹیو پوزٹیو انسان بناتی ہے ہمیں بچاتی ہے ان بہت ساری ڈسٹرکٹیو چیزوں سے بہت ساری فضولیات سے بہت ساری چیزوں سے جس پہ کہ ہم غفلت میں رہتے ہیں اور جو ہماری بہت مظہر ہوتی ہیں ہمیں مایوسی سے بچاتی ہے ہمیں ڈپریشن سے بچاتی ہے ہمیں ایک بہت اچھا مینجر بنا دیتی ہے نماز دیکھیں ہمیں کیسی ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے قرآن کیسے ہمیں منی مینجمنٹ سکھاتا ہے ہمیں ریلیشنشپ مینجمنٹ سکھاتا ہے تو یہ اس میں اتنی کہانیاں ہیں اس کتاب کے اندر یہ جو چیزیں نہیں ہے ہمیں عدب سکھاتی ہے بچوں کو ہمیں بھی عدب سکھاتی ہے ہمیں ڈیسنسی سکھاتی ہے کبھی کبھی ہم جہاں اپنے بچوں کو بہت ساری فیری ٹیل سکھاتے ہیں ہمٹی ڈمٹی وغیرہ سکھاتے ہیں یہ ہمیں فالس ورد بیسٹ آن لائز اور فیبریکیشن قرآن انسپائرز پیپر تو بکم ایک گوڈ پرسن ہماری اخلاقیات کو امپروو کرتی ہے ہمیں ایک کام اور سرین انسان بناتی ہے ہمیں ایک یوسفل انسان بنتے ہیں اس سوسائیٹی کے لیے حدن ورحمت للمحسنین یہ صرف نیک کام نہیں کرتے بلکہ کام جو ہے نا وہ خوبصورتی کے ساتھ کرتے احسان کے ساتھ کرتے تو بیسک اصول یہاں بتا دیا گیا پہلے ستون جو ہے نا اسلام کا وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نماز میں پکے ہوتے ہیں تیار آلویس کنسرن کہ نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لو تو دوسری چیز کیا ہے کہ پھر وہ جو ہے زکاة بھی دیتے ہیں یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ کنجوس نہیں ہوتے اللہ نے ان کو جو خیر دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور پھر ان کا جو ہے ایمان ہوتا ہے اس پہ ان کا ایمان ہوتا ہے تو یہ نماز زکاة جو ہے نا اگر ہمارا آخرت پہ پکا ایمان نہیں ہوگا تو یہ بھی چیزیں صرف ایک ریچول بن کے رہ جاتی ہیں ایک رسم بن کے رہ جاتی ہیں تو جب ہم کھڑے ہوں نا نماز کے اندر بھی یا جب ہم کسی کو زکاة بھی دے رہے ہوں تو یہ بھی سوچ کے کہ یہ اللہ کے سامنے ہمیں بہت بڑی عبادت کریں یہ سٹیننگ ان فرنٹ آف اللہ اس کا بھی ہمیں حساب دینا ہے اولائکا اللہ خدا میں ربی ہن با اولائکا ہم المفلحون those are on guidance from the rub and it is those who are the successful وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لَيُّ ذِلَّا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا خُذُوَا اولائکا لَهُمْ عَزَابٌ مُحِين there is a man among people who buys discourse for distracting amusement so that he may mislead from the way of Allah without knowledge and makes mockery of it for such people there is a disgraceful punishment so یہاں پر قرآن ایک word use کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لَحْوَ الْحَدِيثِ کیا ہوتی ہے لَحْوَ الْحَدِيثِ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں جس کو کہتے ہیں بڑے اپنے اندر absorb کر لیں اپنے اندر گم کر لیں things which alert us جو کہ ہمیں جن میں بڑی رغبت ہو بڑی چاہت ہو ان چیزوں کی جو سن رہا ہے اس کو بڑی چاہت ہو اور وہ اس کو جو ہے نا ہر چیز جو اس کے ایرد گرد ہے اس سے غافل کر دے anything that makes us unaware of our surrounding ہماری جو ایرد گرد چیزیں اس سے ہمیں غافل کر دے تو کیا ہوا کرتا تھا مکہ کے اندر جب یہ قرآن پڑھا جاتا تھا قرآن کی آیتیں سنائی جاتی تھی تو مکہ کے جو کفار تھے وہ مسلمانوں کو distract کرنے کے لیے اور وہاں کی جو مکہ یہ رہنے والے لوگوں کو ان کو distract کرنے کے لیے وہاں پہ اپنے جو تھے ایسی محفلیں کرتے تھے کہ جس میں لوگ مجھول ہو جائے اور وہ قرآن سے جو ہے نا دور ہو جائے ان کی attention divert ہو جائے اور اس کے لیے وہ گانے والی عورتوں کو اور یوں سنگرز کو اور پوئیٹس کو اور ان کو بلائے کرتے تھے تاکہ ان کی محفلیں ہوں اور لوگ آکے ان کو سنتے رہے اور ان کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ وہ اپنی یعنی کہ قرآن کو جا کے سنیں دے بکم غافل اپنی جو ہے باقی چیزوں سے غافل ہو جائیں اور یہ قرآن ہے کہ جو بھی چیز ہمیں نماز سے اور اللہ سے اور قرآن سے روکتی ہے نا وہ لاول حدیث کی کیٹیگری کے اندر آ جاتی ہے کبھی کبھی لوگ جو ہے جاتے ہیں میچز دیکھنے کرکٹ دیکھنے کے لیے اور میچ دیں اور نمازوں جو ہے وہ بلکل بھول جاتے ہیں تو یہ بھی لاول حدیث کی کیٹیگری آ جاتی ہے تو یہ یاد رکھیں nothing should distract us nothing should distract us from یہ جو تھے نا جو ہمیں اسلام کے جو basic چیزیں ان سے nothing should be able to distract us that was لاول حدیث کی کیٹیگری میں آ جائے گی وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَقْبِرًا قَعَلَّمْ يَسْمَاحَ قَعَنَّ فِي عُدُو نَئِهِ وَقْرَ فَبَشِرْهُ بَيَعْدَابٍ عَلِيم and when our verses are recited to him he turns away in arrogance as if he did not hear them as if there is heaviness in his ears so give him the good news of a painful punishment اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَوَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّائِمْ as for those who believe and do righteous deeds there are gardens of bliss خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم in which they will live forever in absolute promise of Allah he is the mighty the wise خَالَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ أَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَ فِي الْأَرْدِ رَوَاسِيَا انْ تَمِيدَ بِكُم وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ دَابْتِم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاعًا فَأَمْبَثْنَا فِيهَا مِن كُلِ دَوْجٍّ كَرِيم he has created the skies without pillars so that you may see and place mountains in the earth lest it shakes with you and spread over it all kinds of creature and we send down water from the sky and causes to grow in it every noble pears حَازَ خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَادَ خَلَقَ اللَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ظَلَالِم مُبِين this is the creation of Allah now show me what is created by those besides him rather the transgressors are in open error قرآن بار بار ہمیں یہ جو natural phenomena ہے اس کی یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ دیکھو یہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو دیکھو reach to your creator through these نشانی چاہے وہ بارش ہو چاہے یہ دنیا میں نکلنے والی چیزیں ہوں ان تمام چیزوں کی اوپر یہ you can see these are the signs of Allah اور یہ کتنی شاندار تخلیق ہے اس کائنات کی کس قدر یہ نہیں کہ magnificent creation ہے look at them اور اس سے پہچانو you can actually you can recognize the might and the majesty of the creator اللہ کی زبردست چیزیں اور اللہ کی جو عظمت ہے ان چیزوں کو دیکھنے سے انسان جو ہے پہچانتا ہے سو بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الرزیم و نفانا و ایاکم بالآیات و ذکر و ذکر